میرے والد صاحب بولتے ہوتے تھے کہ اللہ کو سجدے کرو اور باقی جو اللہ پہ چھوڑ دو اپنی محنت کی اوپر فوکس کرو دیکھیں بجائے کسی کسی کو ٹارگیٹ کرنے کے یا میں بولوں کہ شدہ آپ نے اچھی بالنگ نہیں کیا یہ نہیں کیا تو میرا یہ کام نہیں ہے بولنا میری ڈومین ہی نہیں ہے میرا گول یہی ہے کہ بجائے وائٹ بال کی طرح زیادہ فوکس کرنے کے ریڈ بال پہ بھی فوکس کرنا ٹیگ تو آپ کسی کے اوپر بھی کسی طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے جیسے تو آپ اس پر ٹیگ لگا دو گے کہ یار یاری دوستی ہے یہ ہے وہ ہے فلانا ہے تو اب میں اس بات کا کیسے جواب دوں پندرہ سال سے اگر آپ دیکھیں پندرہ سال سے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میرے پندرہ میچ ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ضرور ہوگی بٹ یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ میں اگر پھر اس پر کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا تو پھر وہ کانٹروورشل ہو جائے گی تو مجھے یہ ہے کہ جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے ابھی لاس سیزن جو تھے مجھے لاہور کی ٹیم سے جو ایم انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کو فرس کلاس ہم لوگ کھلائیں گے بڑا ان فورچین ایٹ ہے سات میچ ہوئے سات میں سے چھے میچ نہیں کھلائے گے لاس میچ کھلائے گے اس میں چھے یا میں نے آٹکے وہ بھی گرین ٹاپ وکٹ کے اوپر تو میری کوشش یہ ہوتی ہے بجائے کسی کو بولنے کے یا کسی کی طرف نیگٹیو ہونے کے یا کسی کو اس طرح کرنے کے کہ یار آپ میری ہیلپ کریں کچھ کریں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے میرے والد صاحب بولتے ہوتے تھے کہ اللہ کو سجدے کرو اور باقی جو اللہ پر چھوڑ دو اپنی محنت کی اوپر فوکس کرو بیٹنگ کے آپ نے بات کی بیٹنگ میں یہ ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں نیٹس میں جا کے بیٹنگ کروں اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی مجھے موقع ملے جیسے لاسٹ آورز میں بھاری آتی ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں اس میں جیسے چھکے چھکے لگے یا چوکا لگے آپ نے کوئی تیس باتیس جو ہے وہ کوئی کھولا کر دے تو میری کوشش ہی ہوتی کہ پاور ریٹنگ کی اوپر تو میرا زیادہ یہ فوکس ہوتا ہے کہ بجائے آپ پروپر باری لینے کے جیسے اگر بیس آور پڑے ہیں تو الحمدللہ میں ایسا مجھے پتا ہے اپنے اندر سے کہ میں بیس آور پڑے تو میں لے سکتا ہوں باری بیٹ میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ لیکس پین کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ لیکس پین ایسی چیز ہے اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے آپ جتے بھی دنیا کی لیکس پینر دیکھ لیں آپ کسی بھی ٹیم سے لے لیں ان سے فل ٹاو سے پیچھے گرتا گرتا تو میں نے اس چیز کی اوپر بڑا کام کی ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے تو آنے والے کمیگ میچز میں جو ہے وہ آپ کو فرق بھی نظر آئے گا اور بیٹنگ میں بھی امپروومنٹ نظر آئی گا آسٹریلیا والے دیکھیں آہ رگریٹ کی بات نہیں ہے آہ جہاں پہ اللہ تعالی نے آپ کا نصیب لکھا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے وہ کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام تو جہاں پہ میرا نصیب تھا اللہ تعالی مجھے وہاں پہ لے ہیں اور آم ویری ہیپی کہ دیکھیں پاکستان آہ آہ تو میری کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں مجھے موقع ملے پاکستان کیلئے کھیلوں اور میں اپنے والد صاحب کا نام روشنگ ہوں دیکھیں بجائے کسی کو ٹارگٹ کرنے کے یا میں بولوں کہ شداب نے اچھی بولنگ نہیں کیا یہ نہیں کیا تو میرا یہ کام نہیں ہے بولنا میری دومین ہی نہیں ہے بولنے کی میرا کام یہ ہے کہ جہاں 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 فرس کلاس آئے ٹی ٹوئنٹی آئے ون ڈیز آئے میں وہاں پہ پر فارم کروں اور جو سلیکٹر ہیں وہ کام ان کا کام جو ہے وہ ٹوئنی فور سے ہمارا لگا ہوا تھا تو بڑا اچھا رہا ہے کام فٹنس بہت اچھی رہی اس میں کافی لڑکوں نے جان بھی ماری ہے اور اگر آپ آج میچ کی بات کریں تو صبح میں ہم لوگ آ کے میچ کھیلا ہے بڑا اچھا رہا میچ بھی لڑکوں نے اپنی جیسے وہ کھیلتے ہیں وہ ڈیزنٹ میٹر کہ فور ڈے کھیل رہے ہیں یا ون ڈے کھیل رہے ہیں انہوں نے اپنے طریقے سے کھیلا اور بڑا اچھا رہا ہے آج کا اور اور کم بیک کے آپ نے بات کی ہے تو کم بیک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ موسٹلی جو ہے وہ دومیسٹک میں جاتے ہیں وہ در پر فارمنس پر فارم کرتے ہیں تو میرا بھی یہی ہے کہ میں لاسٹ جو سیزن کھیلا تھا دومیسٹک ہے اس میں الحمدللہ بہت اچھی پر فارمنس رہی تھی اور میرا گول یہی ہے کہ بجائے وائٹ بال کی طرح زیادہ فوکس کرنے کے ریڈ بال پر بھی فوکس کرنے چاہیے آپ کو تینوں فارمنٹ کھلنے چاہیے تو میرا میرا جو اپنا ذاتی گول ہے وہ یہی ہے کہ میں فرس کلاس میں جاؤں پر فارم کروں اور تینوں فارمنٹ کو پاکستان میں سرف کروں بھائی جن بات یہ ہے کہ ٹیگ تو آپ کسی کے اوپر بھی کسی طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے جیسے تو آپ اس پر ٹیگ لگا دوگا کہ یار یاری دوستی ہے یہ ہے وہ اے فلانا ہے تو مجھے ان چیزوں سے جو ہے وہ میں ان کو ڈس ٹریک اپنے آپ کو ڈس ٹریک نہیں ہونے دیتا ہوں میں جو ہے جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے جہاں جو مائچ ہوتا ہے کلب کا ہو انٹرنیشنل مائچ ہو فرس کلاس کا ہو میری کوشی چاہیے ہوتی ہے کہ میں پر فارمنس دوں اور اپنی پر فارمنس کے اوپر میں بات کر سکوں آپ نے فٹنس کی بات کی ہے تو فٹنس ایک ایتھلیٹ کے لیے ہونی چاہیے اگر آپ یہ بولیں کہ آپ تھوڑا سا زیادہ ویٹ کے ساتھ جو ہے اگر آپ کا نیچرل ویٹ جو ہے جیسے میرا ہے سیونٹی ایٹھ ہے تو میں کہوں گا کہ یار میں اٹی فائیف کے اوپر کھیل لوں گا تو میں نہیں کھیل سکتا ہوں یہ ایک جو ہے پی سی بی کی طرف سے یا جنہوں نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ فٹنس ہونی چاہیے ساری چیز ہونے چاہیے بڑا اچھا فیصلہ ہے اور آپ نے میری فٹنس کی بات کی ہے تو میں جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے فٹنس کرنے کا یا جم کرنے کا کہیں پہ بھی میں اپنی فٹنس کے اوپر کافی کام بھی کر رہا اور میں نے کیا بھی ہے انشاءاللہ آپ کو جو ہے اگلے والے سیزن کامنگ سیزن جو ہے اس میں نظر بھی آئے گا